نالج ایسا جو آپ کو پہچان دے سکے یہ لسٹ بنا لیں نالج کے پانچ اگر چیزیں نالج کے ساتھ نہیں جھوڑیں وہ نالج نہیں ہیں اسی ورہ سے آپ رٹا لگاتے اور بھول جاتا ہے اسی ورہ سے کتابیں یاد کر رہے ہیں پی ایٹھوڈی پروفیسر ڈفر پیدا کر رہے ہیں مافی کے ساتھ وہ رٹے لگوا لگوا کہ آپ جاہل پیدا کری جا رہے ہیں تعلیم میں وہ کسی کام جو گئے نہیں ہیں علم کے پانچ کام ہیں علم کا پہلا کام ہے خود شناسی اگر پڑھنے لکھنے کے بعد آپ خود شناس نہیں ہوئے آپ کچھ نہیں ہوئے نمبر ٹو علم کا دوسرا کام ہے زمانہ شناسی آپ اپنے زمانے کو نہیں پہچان سکے آپ آج اس جدید دور میں رہتے ہوئے کلاسیکل ہوتے جا رہے ہو تو پھر میوزیوم میں چلے جاؤ کلاسیکل چیزیں میوزیوم میں ہوتی ہیں جدید زمانے میں جدید بندہ ہوتا ہے جدید سوچ ہوتی ہے اس کی نمبر ٹری علم کا کام ہے تفریق پیدا کرنا فرق نکالنے کی ایبیلٹی کرٹیکل چھنکنگ دو میں تضاد نکالنا دو میں فرق نکالنا تمیز سکھانا اگر علم یہ نہیں کر رہا اور یہ معافی کے ساتھ نہیں ہو رہی آپ جو علم دے رہے ہیں دو سو پچیس جنسٹیوں کے ذریعے اس سے یہ تینوں کام نہیں ہو رہے اگر ہو رہے ہوں تو آپ کا اٹھائیس سال کا بچہ آ کے کسی سے نہ پوچھے سر میرے لئے فیلڈ کون سی اچھی ہے اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہے شرم سے ڈوب مرو کہ تم پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اتنی ڈگرییں لینے کے بعد بھی اٹھائیس سال کے ہو کے پوچھ رہے ہو کہ مجھے اپنا نہیں پتا دوسرا کیا پوائنٹ تھا مجھے زمانے کا نہیں پتا تیسرا کیا پوائنٹ تھا مجھے ڈسٹرنگ کرنا اور کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے The fourth point is the morality علم آپ کو ultimate morality دیتا ہے آپ morals میں مضبوط ہوتے ہیں آپ کی اخلاقیات جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے آپ کی values جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور آپ دیکھ لیں آپ کا پڑھا لکھا پھر جاہل کیوں ہے اس کے پاس values ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس ethics ہی نہیں ہے And the fifth point is the most important Peak of knowledge is contribution آپ وہ لوگ produce کرتے ہیں جن میں swick sense ہوتی ہے جو civilized ہوتے ہیں جو mannered ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو society کے active member ہوتے ہیں word is وہ dead member نہیں ہوتے وہ self survival نہیں سوچتے صرف اپنی ذات کا بقاہ نہیں سوچتے بلکہ وہ پوری society کو آگے لے کے جانا سوچتے ہیں اس ساتھ سے ذمہ داری ان میں ہی ہوتا ہے یہ جو برٹش کونسل کا پروگرام lcw کے ساتھ بھی چل رہا ہے active citizen program یہ یہی چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ جو fc college میں پڑھایا جا رہا ہے seven habits of highly effective policy اس لیے پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا پیدا ہو active citizen لوگ پیدا ہو سکے تو یہ اگر پانچ کام نہیں ہو رہے تو knowledge اب آپ سارے خود سوچ لیں کہ آپ کی ڈگرییں مکمل ہونے والی آگے اور یہ کیا پانچ کام ہوئے ہیں اور ان پانچ کاموں کو یہ کام اصل میں کس کا تھا اسٹری کا college کا تعلیمی نظام کا آپ کا تعلیمی نظام یہ پیدا ہی نہیں پانچ چیزیں کر رہا واپس آؤں گا جی ایک بڑی تعداد دنیا میں labor کی ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں ان کے بغیر بھی دنیا نہیں چلنی labor وہ ہے جو ایک مہینہ تیہ کرتی ہے اچھا وہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے میری تنہاب آج جانے تک کام ہو جائے گا ایک تعداد ان کو manage کرنے والے لوگوں کی ایک وہ ہے جو entrepreneurials ہیں جو جو کیا کرتے ہیں جو پوری team بناتے ہیں کھڑا کرتے ہیں کام آگے نکل جاتے ہیں اگلے کام کو سوچتے ہیں اور یہ human management اتنی بڑی skill ہے کہ آپ کو اگر آتی ہو تو آپ روک نہیں سکتے میں نے engineers جن کی engineering side week ہے لیکن human management skills اچھی ہیں ان کو grow کرتے زیادہ دیکھا even in engineering sector میں ہمارا problem یہ ہے کہ ہمیں اس سارے تعلیمی نظام کے ذریعے کیا بنایا جا رہا ہے ان تینوں میں سے بتائیں libero